دوستو آپ سننا شروع کر چکے ہیں جز باتوں کا جہاں وید جا وید اختر اور آج میں ایک بار پھر سے نئی کہانی کے ساتھ آپ کے سامنے ہوں جو ہے مشہور جیمز ہیڈلی چیز کی موت کا سفر تو آئیے جلدی سے اس کہانی کو شروع کرتے ہیں اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو جلدی سے کر لیجئے تاکہ یہ کہانی آپ کو ٹائم پر مل پائے موت کا سفر پینر نے اپنی ایک کھاں کھولی اور پیوجہ ڈولن کی اور گھوم کر دیکھا اس کا گھنگرالے والو بالا سر آفیس کے دروازی کی طرف گھوم گیا اس نے سر جھکا کر پیوجہ کے پرتی سمان درچایا اور پھر آرام سے اپنی ریولونگ چیئر پر بیٹ گیا اس نے اپنے بڑے بڑے پیر بلونٹنگ پیٹ پر بڑے آرام سے ٹکا لیے پھر اس کی ریولونگ ڈیکس چیئر خطرناک ڈھنگ سے پیتالش ڈگری کے کونڈ پر جھک گئی اس نے انگتے ہوئے کہا بھاگ جاؤ بیبی میں تمہارے ساتھ پھر بات کروں گا اس وقت میں کو سوچ رہا ہوں پیوجہ نے اتکلے گھومنے والے دروازوں کو گھومیا اور ڈیکس کے پاس آ کر بولی تمہارا ایک کسٹمر باہر بیٹھا ہے پینر دھیرے سے بولا اس سے کہہ دو کہ اس وقت وہ چلا جائے ہم بزنس کے سلسلے میں اٹھا جا رہے ہیں پیوجہ میں کبھی کبھی اسی بہانے سو لیتا ہوں کیوں ٹھیک ہے نا تمہارا بستر کسی کام آ سکتا ہے پیوجہ نے جلدی سے کہا اس طرح کی باتیں مت پوچھو پینر نے اپنی آپ کو کرسی سے زنبھالتے ہوئے دھیرے سے بڑھ بڑھا کر کہا پیوجہ نے پھر نیویدن کے سور میں کہا اسے ایک بار دیکھ تو لو وہ پیار کا سندر پھول ہے جو باہر بیٹھا تمہارا انتظار کر رہا ہے شاید اپنے دکھ اور شوک کو تم سے مل کر باٹنا چاہتی ہے پینر نے دوبارہ ایک کانک کھولی وہ کیا چاہتی ہے شاید کچھ چندہ مانگنے آئی ہو پیوجہ ڈیکس کے کنارے پر بیٹھ گئی کبھی کبھی مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ تم نے یہ پلیٹ اپنے مکان کے دروازے پر کیوں لگائی کیا تم کام نہیں کرنا چاہتے پینر نے سیر ہلایا نہیں میں اس وقت کسی کی کوئی مدد نہیں کر سکتا ہم سبھی کسی نہ کسی پریشانی میں گھرے ہیں ایسی استطیق میں ہم ایک دوسرے کی کیا ساہتہ کر سکتے ہیں ہمیں جیون کی ہار سکھ دکھ کو سہج بھاؤ سے لینا چاہیے تم صحیح راستے پر جا رہے ہو یہ راستہ ویسا ہی ہے جیسا تم محسوس کرتے ہو پیوجہ نے ڈیس پر کھسکتے ہوئے کہا ایک منٹ ٹھہرو پیوجہ پینر نے کہا اور پھر تیار ہونے لگا اس نے اپنے سر پر ہیٹ لگایا اور پھر اسے آگے کی اور کھسکا کر بولا کیا وہ حسیلیت میں پیار کا پھول ہے پیوجہ نے ہامے سے رہلایا اور بولی میرا خیال ہے وہ کسی پریشانی میں ہے ٹھیک ہے اسے اندر بھیجو پیوجہ نے دروازہ کھل کر پوچھا کیا تم اندر آوگی ایک آواز ابری دھنیواد اور پھر ایک یفتی نے آفس میں قدم رکھا اور پینر کو اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے دیکھتے ہوئی دھیرے دھیرے چلتی ہوئی پیوجہ کے پاس کھڑی ہو گئی وہ نارمل سے زیادہ لمبی پتلی اور نازک تھی اس کی ٹانگیں لمبی لیکن ہاتھ پاؤں چھوٹے چھوٹے تھے اس کے بال کالے ریبن کے ساتھ اس کے ہیٹ میں باریکی سے مڑے ہوئے تھے اس نے دو طرح کے کپڑے پہنے ہوئے تھے جس کی وجہ سے وہ بہت خوبصورت دکھائی دے رہی تھی لیکن وہ بہت ہی ڈری ہوئی دکھائی دے رہی تھی پیوجہ اس کی حمد بندھانے کے لیے مسکرائی پھر باہر چلی گئی باہر جاتے ہوئے اس نے دروازہ اچھی طرح سے بند کر دیا پینر اپنے پیر ڈیکس پر رکھ کر کھڑا ہو گیا بیٹھو اور بتاؤ کہ میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں اس نے اپنے ڈیکس کے سامنے پڑی کھالی کھرسی کی طرف اشارہ کیا لیڈی نے سر ہلا کر کہا میں تھوڑی دیر کھڑی رہنا چاہتی ہوں میں یہاں بہت دیر تک نہیں رکھ سکتی پینر اپنی ریوالوینگ چیئر پر بیٹھ گیا اور اسے تسلی دیتے ہوئے بولا تم اسے اپنا ہی گھر سمجھو تم بہت تھکی ہوئی لگ رہی ہو تم مجھ سے بہت کچھ کہنا چاہتی ہو اتمنان سے بیٹھ کر بتاؤ وہ جانتا تھا کہ یفتی رہس سے پور نہیں ہے اگر کوئی رہس ہے تو کیول یہ کہ وہ اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا یفتی کی آنکھوں میں بیچینی تھی لیڈی نے کہا میں آپ سے اپنی بہن کی تلاش کرانا چاہتی ہوں اس کے لئے بہت ہی بیچین اور پریشان ہوں اس کے لئے آپ کیا فیس لیں گے لگتا ہے تمہیں فیس کی کوئی چنتہ نہیں پھر بھی تم ذرا اتمنان سے بیٹھ جاؤ اور پھر مجھے ساری بات بتاؤ پہلے تو تم یہ بتاؤ کہ تم کون ہو اور تمہارا انٹرڈیکشن کیا ہے تب ہی پاس رکھا ٹیلی فون چیک اٹھا اس کے چیک سن کر لڑکی چونک پڑی اس نے جلدی جلدی اپنے دو سندر قدم فون کی طرف بڑھائے اور اس کی آنکھیں دھندلی ہو کر پھیل گئیں پینر نے کہا ایک پل کے لئے مجھے ماف کیجئے اور پھر اس نے ریسیور اٹھا کر کہا یس ٹیلی فون کی لائن شاید کئی جگہ سے خراب تھی تھوڑی دیر بعد کسی نے بہت ہی کومل آواز میں کہا فینر جی فینر ایک لڑکی تم سے ملنے اور کچھ بات چیت کرنے آ رہی ہے تم اس سے ضرور بات کرنا میں چاہتا ہوں کہ جب تک میں تمہارے آفس نہ پہنچ جاؤں تم اسے باتوں میں بزی رکھو میں تمہارے آفس کے راستے میں ہی ہوں فینر نے ایک نظر اس سے یفتی پر ڈالی اور دھیرے سے بولا نہیں میری اس سے ابھی تک ملاقات نہیں ہوئی خیر سنو ایک لڑکی تمہارے پاس آئے گی اور اپنی بہن کے کھو جانے کی کہانی تمہیں سنائے گی جب تک میں تمہارے آفس میں آؤں تب تک تم اسے روکے رکھو وہ اپنا دھیرچ کھو بیٹھی ہے وہ یہاں کل ہی آئی ہے اس وقت تمہارے آفس کی اور گئی ہے اسے میرے پہنچنے تک روکے رکھو فینر نے اپنا ہیٹ ناک کی اور جھکا کر پوچھا وہ کہاں سے آئی ہے میں تمہارے پاس آ کر سب ڈیٹیل میں بتا دوں گا اگر تم یہ کام کر دوگے تو تمہیں تگڑی فیس ملے گی فینر نے کہا اوکے آجاؤ یفتی نے کامتے ہوئے پوچھا کیا وہ یہاں آ رہا ہے وہ اپنے ہاتھ میں پکڑا بیک سمال نہیں پا رہی تھی اس کا بیک اس کے سکرڈ پر اوپر نیچے ہو رہا تھا فینر نے ریسیور رکھ کر دھیرے سے ہامے سے رہلا دیا یفتی نے ایک پل کے لیے اپنی بڑی بڑی آنکھیں بند کر لی اور پھر وہ ایک دم لٹس کی گڑیا کی طرح مڑ گئی اور نراشا بھرے آواز میں بولی کسی کو وشواس دلا پانا بہت کٹھن ہے اور یہ کہہ کر اس نے اپنا بیک ڈیکس پر رکھ دیا اور دستانے اتارنے لگی فینر نے اس کی اور دیکھتے ہوئے اپنا ہاتھ پھون پر رکھ دیا یفتی نے اپنا کوٹ اتار دیا اور سسکی بھر کر تھر تاراتی انگلیوں سے اپنا بلاوز اتارنے لگی فینر نے ایک دم کھڑے ہو کر کہا نہیں نہیں ایسا مت کرو مجھے تمہارے کیس میں دلچسپی ہے مجھے کسی ثبوت کی ضرورت نہیں یفتی ایک لمبی سانس بھر کر پھر کراہی اور فینر کی اور جھگ گئی اس نے اپنا بلاوز اتار پھیک دیا اور جھپٹ کر فینر کا ہاتھ پھون سے ہٹا دیا اس یفتی کی پیٹ پر چوٹ کے ابرے ہوئے نشان صاف دکھائی دے رہے تھے اس کی کمر پر انگلیوں کے نیلے نیلے نشان ابرے ہوئے تھے کچھ پل کے بعد یفتی نے اپنا بلاوز پہن لیا اس کے بٹن لگائے اور پھر اپنا کوٹ بھی پہن لیا اس نے فینر کی اور آنکھیں پھیلا کر دیکھتے ہوئے کہا کیا تم اب بسفاظ کروگے کہ میں اصیلیت میں مصیبت میں ہوں فینر نے اپنا سر اہلایا تم ایسا مت سوچو تم میرے پاس مدد ماغنے آئی ہو تمہیں آپ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں تم مجھے اس طرح کیوں دیکھ رہی ہو وہ اپنے نشلے ہونٹ کو کاٹتی ہوئی وہیں کھڑی رہی پھر اس نے اپنا بیک کھول کر نوٹوں کی ایک گڑی نکالی اور اسے ڈیکس پر رکھتے ہوئے بولی کیا تم وکیلوں کی طرح فیس لوگے ہینر نے اپنی پتلی پتلی انگلیوں سے نوٹوں کی گڑی کو چھوا وہ نوٹ کو گنے بینا نشت روپ سے نہیں کہہ سکتا تھا اس نے اندازہ لگایا کہ اس گڑی میں چھ گرانٹ سے کم روپے نہیں ہیں اس نے دھیرے سے گڑی اٹھا لی اور یفتی کو وہیں بیٹھنے کے لیے کہہ کر دروازی کیور بڑھ گیا پیوجہ ٹائپ رائٹر کے پاس بیٹھی تھی اس کے ہاتھ اس کے ہٹوں پر تھے اور آنکھیں پھیلی ہوئی تھی پینر نے دھیرے سے کہا پیوجہ جلدی سے اپنا ہیٹ لے لو اور اس لڑکی کو لے کر بالٹی موٹر ہٹل میں چلی جاؤ وہاں کمرہ لے لینا اور اس لڑکی کو اچھی طرح سمجھا دینا کہ یہ اس کمرے سے باہر نہ نکلے نوٹوں کی گڑی لے جاؤ اسے کمرہ دلوانے کے بعد باقی روپے بینک میں جمع کر دینا اس کے وشعے میں ساری جانکاری حاصل کرنے کی کوشش کرنا اور اسے تسلید دلانا کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں میں اس کی نگرانی کر رہا ہوں سچمچ یہ کچھ دوشت لوگوں کے پھندے میں پھسی ہوئی ہے یہ سچمچ سنکٹ میں ہے اور اتنی بڑی ہو جانے پر بھی ایک نننی اور معصوم بچی کی طرح ہے اسے آج بھی ماں کے سنرکشن کی ضرورت ہے پیوجہ کو ساری باتیں اچھی طرح سمجھا کر پھینر پھر اپنے آفیس میں چلا گیا تمہارا نام کیا ہے اس نے یفتی سے پوچھا یفتی نے اپنے دونوں ہاتھ ایک ساتھ تھیلا کر پوچھا کیا مجھے یہاں سے جانا چاہیے پھینر نے اس کی دونوں باہیں تھام لی میں تمہیں اپنی سیکریٹری کے ساتھ باہر بھیج رہا ہوں وہ تمہاری دیکھ بال کرے گی تمہارا کیا نام ہے میرے نہ ڈیلی یفتی نے اتر دیا اور پھر جلدی سے تھوک نگل کر بولی مجھے کہاں جانا ہوگا تب ہی اپنے دستانوں کو کھیچ کر ٹھیک کرتی ہوئی پیوجہ اندر آگئی پھینر نے یفتی سے کہا تم پیوجہ کے ساتھ جاؤ پچھلے راستے سے جانا اور اپنے بارے میں کسی کو کچھ مت بتانا میرے نہ ڈیلی نے ہلکی سی مسکرات کے ساتھ کہا مجھے خوشی ہے کہ میں تمہارے پاس چلی آئی تم دیکھ رہے ہو کہ اس وقت میں کتنی مصیبت میں ہوں اسی طرح میری بہن بھی سنکٹ میں ہیں انہیں ان بارہ چینیوں سے کیا مل سکتا ہے مجھے سوچنا دو میرے نہ پھینر نے دروازے کی اور بڑھتی ہوئی یفتی سے کہا ہو سکتا ہے اسے چینی پسند ہو تم اس کے بارے میں زیادہ مت سوچو جب میرے نہ ڈیلی سیکریٹری پیوجہ کے ساتھ ٹیلیویٹر کی اور بڑھ گئی تو پھینر اپنے آفیس میں لوٹ آیا اس نے دھیرے سے دروازے بند کیے اور اپنے ڈیکس کے پاس آ بیٹھا اس نے اوپر والی دراز خل کر خاص طور سے پولیس کے لیے بنایا گیا ریوالور نکال لیا تھا اور پھر ایک بندوق نکال کر ڈیکس کے پیچھے سائٹ کر دی اس نے اپنے آنکھیں موند لی اور پاؤں ڈیکس کے اوپر رکھ لیے وہ دس منٹ تک اسی طرح بیٹھا رہا اور من ہی من یوجنائے بناتا رہا اس کے سامنے اس وقت مکھ روپ سے تین سوال تھے چھ ہزار ڈالر لیڑی کی پیٹ پر ابرے ہوئے چوٹ کے نشان اور بارہ چینی وہ سوچ رہا تھا کہ اس نے یہ کیوں نہیں بتایا کہ ان بارہ چینیوں میں سے ہی کسی نے اس کے کپڑے اتارنے پر اسے مارا تھا اس نے بارہ چینیوں کا نام کیوں لیا اس نے یہ کیوں نہیں بتایا کہ وہ بارہ چینیوں سے کیا چاہتی ہے وہ بوری طرح گھبرائی ہوئی تھی پھر بھی نارمل تھی اس نے اپنی آنکھیں کھولی اور ڈیکس پر رکھی کرومیم کی گھڑی کی اور دیکھنے لگا اس یفتی کو گئے بارہ منٹ ہو چکے تھے تب ہی اسے لگا کہ وہ اس کیس پر پورا دھیان نہیں دے رہا اس کا آدھا دماغ اس کیس میں الجھا ہوا تھا اور آدھا دماغ ان سیٹیوں کو سن رہا تھا جو کوریڈور میں کوئی بجا رہا تھا وہ جنجلہ اٹھا اور پھر ورطمان کیس کے بارے میں سوچنے لگا میرے نار ڈیلی کون ہے اس کے تو کوئی نشان نہیں ہے کہ وہ کسی امیر گھرانے کی لڑکی ہے کیونکہ اس کے کپڑے تو زیادہ مہنگے نہیں تھے تب ہی باہر کوریڈور میں سیٹی بجنی بند ہو گئی اور کوئی دھیمے دھیمے گنگنانے لگا اس نے اس دھن کو سننے کی کوشش کی اور پھر خود بھی اس دھن کو گنگنانے لگا اسے لگا شاید دھن گنگنانے والے آدمی کے ساتھ کوئی دکھت گھٹ نہ گھٹی ہے پھر باہر دھیرے دھیرے گانے کی آواز آنے لگی گانے والا اپنی انگلیوں سے اپنی ہتیلیوں پر تال دیتے ہوئے گا رہا تھا اچانک اسے لگا کہ جیسے کوئی بچہ لگتار سیٹی بجا رہا ہو اور تب ہی اسے باہر دو رہ سمائی آوازیں سنائی دیں پھینر نے دھیرے سے ڈیکس پر سے اپنے پیر ہٹا لیے اور پھر دھیرے سے کرسی پیچھے سرکا دی درد بھری دھنہ بھی بھی سنائی دے رہی تھی اس نے اپنے دونوں ہاتھ کوٹ کی جیم میں ڈال لیے 38 پوائنٹ کا ریوالور اس کے کوٹ کی دائیں جیب میں پڑا تھا اس کے آفیس کے اندر آنے کا ایک ہی راستہ تھا جو باہر کے آفیس سے ہو کر آتا تھا اس کے آفیس میں بھی باہر نکلنے کا ایک ہی دروازہ تھا جو اس نے بند کر رکھا تھا یہ دروازہ بلوک کے پچھ وارے کھلتا تھا اور اسی دروازے کے باہر سے سیٹی کی آواز آ رہی تھی وہ دروازے کے پاس گیا اس نے دھیرے سے تالے میں چابی گھومائی کوہرے کے ڈھکے چکڑے کے ٹکڑے پر پڑتی ہوئی اپنی پرچھائی کو سافدھانی سے ہٹاتے ہوئے اس نے دھیرے سے دروازہ پکڑا اور بڑی سافدھانی سے اسے جیسے ہی کھولنے لگا کہ سیٹی کی آواز ایک آئیک بند ہو گئی وہ کوریڈور میں چلا گیا اس نے اوپر نیچے دیکھا وہاں کوئی نہیں تھا وہ تیزی سے چلتا ہوا سیڈیوں پر پہنچا اور پھر دیوار کے پیچھے کی اور جھانکنے لگا وہاں بھی کوئی نہیں تھا وہ حیرانی میں ڈوبا کوریڈور کی دوسری اور چلا گیا اس نے دیوار سے جھانک کر دیکھا اسے وہاں بھی کوئی دکھائی نہیں دیا اس نے اپنا ہیٹ ناک کی نوک کی اور کھینچ لیا اور ایک اور کھڑا ہو کر سننے کی کوشش کرنے لگا اسے سڑک پر ٹریفک کی دھیمی آواز سنائی دے رہی تھی اس کے علاوہ کیول ایلیویٹر کی درد بھری چیکتی ہوئی آواز ہی سنائی دے رہی تھی پر پھر اپنے سر کی اوپر دیوار پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا اپنے آفیس میں واپس آ گیا اور کھلے ہوئے دروازے میں کھڑا ہو گیا اس کی نسوں میں تناو آ گیا تھا اور پھر جیسے ہی اس نے اندر آ کر دروازہ بند کیا سیٹی کی آواز پھر سے آنے لگی اس کی آنکھیں کالی پڑ گئیں وہ آفیس سے پھر باہر نکل آیا اس کے ہاتھ میں تھرٹی ایٹ پوائنٹ کا ریوالور تھا وہ کوریڈور میں جا کھڑا ہوا اور بڑھ بڑھانے لگا اس نے دیکھا کہ ایک چھوٹے کت کا ٹھگنا آدمی کالے رنگ کا شاندار سوٹ پہنے وزیٹرز کے لیے ریزرو گدے دار کرسی پر کرسی کی گدی موڑے بیٹھا تھا اس کا ہیٹ آگے کی اور اتنا جھکا ہوا تھا کہ پھینر اس کا چہرہ نہیں دیکھ پایا لیکن وہ اسے دیکھتے ہی یہ ضرور سمجھ گیا تھا کہ وہ آدمی مر چکا ہے اس نے اپنا ریوالور سنبھالا اور اس کی اور بڑھ گیا اس آدمی کے پیلے پیلے چھوٹے چھوٹے ہڈی دار ہاتھ اس کی گود میں رکھے تھے پھینر اور آگے بڑھا اور اس آدمی کے سر پر سے ہیٹ کھینچ لیا بہت ہی بھائنک سین تھا اس چینی آدمی کا کسی نے گلا کارٹ دیا تھا داہنے کان کی اور سے ایک آدھی گول لکیر بائیں کان کی اور بڑی صفائی سے چلی گئی اور کٹے سر کو بڑی صفائی سے سل دیا گیا تھا وہ چینی آدمی کسی بھائنک سپنے کی طرح دکھائی دے رہا تھا پھینر نے اپنا رومال نکال کر مو ساف کیا پھر دھیرے سے بولا کتنا منحوز ہے آج کا دن ابھی وہ اس لاش کے پاس کھڑا یہ سوچی رہا تھا کہ اب اسے آگے کیا کرنا چاہیے تب ہی ٹیلی فون کی گھنٹی بجھٹھی وہ فون کے پاس چلا گیا اس نے لائٹ کا سوچوائن کیا اور پھر ریسیور اٹھا لیا اسے دوسری اور پیوجا کی گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی دیو وہ لڑکی نہ جانے کہاں چلی گئی جیسے ہی بالٹیمور ہٹل پہنچے وہ اچانک نہ جانے کہاں گائب ہو گئی پھینر نے اپنی تھوڑی انگلی سے بجاتی ہوئے کہا تمہارا مطلب کیا ہے اسے کوئی اڑا لے گیا جیسے ہی میں نے دوسری اور دیکھا وہ گھبرا کر اٹھی اور تیزی سے باہر نکل گئی میں نے اسے سڑک پر جاتے ہوئے دیکھا اور جب تک میں سڑک پر پہنچتی تب تک وہ گائب ہو چکی تھی اور روپے کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے کیا وہ بھی چلے گئے جی نہیں وہ پوری طرح سرکشت ہیں وہ بینک میں ہیں لیکن مجھے اب کیا کرنا چاہیے کیا میں واپس آ جاؤں پینر نے چینی آدمی پر ایک نظر ڈال کر جلدی سے کہا نہیں تم بالٹیمور ہوتل کے چار اور دھیان رکھو اور دوپیر کا کھانا وہیں ہوتل میں کھالو میں استطعی صاف ہونے پر آؤں گا اچھا اب میرے پاس ایک کسٹمر آ گیا ہے لیکن دیو اس لڑکی کے وارے میں کیا ویچار ہے کیا یہ اچھا نہیں ہوگا کہ تم اسی وقت چلے آؤ پینر میں اب بلکل بھی دھیرج نہیں رہ گیا اس نے جلدی سے کہا میں آفیس سے آ رہا ہوں اور پھر اس نے ریسیور کریڈل پر پٹک دیا اس نے سیدھے کھڑے ہو کر اس چینی آدمی پر نظر ڈالی پیوجہ بالٹیمور ہوتل میں تین بجے سے زیادہ نہیں رکی رہی وہ سوہ تین بجے تک تناہو میں گھری بیٹھی رہی سوہ تین بجے کے بعد پینر وہاں پہنچا مانسک تناہو کے کاران اس کی بھوئیں ٹیڑی ہو گئی تھی اور آنکھیں کٹھور اور تھنڈی ہو گئی تھی وہ اپنے کوٹ کو کھینچتی ہوئے اس کے پاس والی کرسی پر آد لیٹا سا بیٹھ گیا اور بولا بیبی میں تم سے کچھ خاص بات کرنا چاہتا ہوں پیوجہ اسے لے کر کوکٹیل لاؤنج میں آگئی جہاں اس وقت لگ بھک سنناٹا اور سونا پنچھ آیا ہوا تھا فینر اسے انٹری گیٹ کے دوسری طرف پڑی میز کے پاس لے گیا اس نے بڑی سافدھانی سے میز کو دیوار سے کچھ دور کھینچ لیا تاکہ وہ ہلتے ہوئے دروازے کی اور مو کر کر بیٹھ جائیں کیا آج کل تم خوشبودار شراب پینے لگی ہو کیا ہم اس کوکٹیل لاؤنج میں کوئی اور بھی زیادہ نشیلی شراب پی سکتے ہیں فینر نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا یہ اچھا مزاک ہے کیا ایسی جگہ پر کوئی اکیلی لڑکی ایسا کر سکتی ہے میرے پاس کل تین مارٹن ہے اور یہاں تین گھنٹے بیٹی بیٹی اوب گئی ہوں میں فینر نے ویٹر کو بلا کر دو ڈبل سکوچ اور جنجر ایل کا آرڈر دیا وہ پیوجہ کی اور پیٹ کر کے بیٹھ گیا اور ویٹر کا انتظار کرنے لگا تھوڑی دیر بعد ویٹر سکوچ اور جنجر لے آیا فینر نے دونوں گلاسوں میں تھوڑی سکوچ ڈالی اور باقی کھالی گلاس جنجر ایل سے بھر دیئے اس نے ایک گلاس پیوجہ کی اور بڑھاتے ہوئے کہا بیبی تم آئینے میں ایک بار اپنا چہرہ دیکھو اور پھر اس نے اپنا گلاسوں ٹو سے لگا لیا پیوجہ نے آ بھری اور بڑھی آتورتہ سے بولی مجھے گراؤنڈ فلور پر ہی رہنے دو میں تین گھنڈے سے پریشان ہوں پینر نے سگریٹ سلگائی اور ایک لمبا کش لے کر بولی کیا تم اس بارے میں آشوست ہو کہ میرے نہ ڈیلی بینا کسی جواب کے بھاگ گئی پیوجہ نے اس سے رہلا کر کہا میں نے تمہیں بتایا تھا نا میں ڈیکس پر جا کر کمرے کی ووستہ کر رہی تھی وہ میرے پیچھے کھڑی تھی میں ریجٹر پر سگنیچر کرنے کے لیے اپنے داستانیں اتار رہی تھی تب ہی مجھے محسوس ہوا کہ میں اکیلی ہوں میں نے مل کر دیکھا تو وہ سڑک پر جا رہی تھی وہ اپنے آپ میں کھوئی ہوئی تھی اور بہت تیزی سے چل رہی تھی میں دوڑ کر دروازے پر پہنچی وہ نظروں سے اچھل ہو چکی تھی اس بات سے تو مجھے ایک زبردست جھٹکہ لگا ہے مجھے سب سے زیادہ اس بات کی چنتہ ستا رہی تھی کہ میں نے اس سے سارا روپیہ لے لیا تھا پیولا نے دکھی سور میں کہا میں نے سارا روپیہ ایک لفافے میں بند کر کے کیشئر کے پاس رکھ دیا ہے یہ تم نے اچھا کیا پیوجہ پینر نے سگریٹ کا لمباک کش لیتے ہوئے کہا کیشئر کے پاس روپیہ جمع کر کے میں پھر ہوتل سے بہار نکل کر سڑک پر آ گئی میں نے سڑک پر گولی چلنے کی آواز سنی میں نے مڑ کر اس اور دیکھا لیکن مجھے کچھ بھی دکھائی نہیں دیا میں واپس ہوتل میں لوٹ آئی اور اس کے بعد ہی میں نے تمہیں فون کیا پینر نے سرحلا کر کہا ٹھیک ہے اگر تمہارا نمان یہ ہے کہ وہ بینہ کوئی مدد لیے یہاں سے بھاگ گئی تو ہمیں اس کا کچھ دیر انتظار کرنا چاہیے میرا بھی یہی ارادہ ہے پینر نے فینر کی ہاں میں ہاں ملائی اب مجھے تم کو کچھ بتانا چاہیے لیکن یہ ہوتل بہت ہی رہ سپون ہیں یہاں بہت ہی شکتی شالی ریسیور لگے ہوئے ہیں فینر نے کہا تمہارے جانے کے بعد کوئی آدمی آفیس سے بہار ایک مری ہوئی چنک رک گیا اور اس کے اوپر پادریوں والا چوگا ڈال گیا مری ہوئی چنک پیوجہ نے حیرانی سے کہا پینر نے مسکرا کر کہا ہاں اس چنک نے تھوڑی دیر اپنی گردن ہلائی اور کچھ دیر کے بعد مر گئی اسے دیکھ کر میں نے سوچا کہ یا تو اس نے مجھے چتاب نہیں دی ہے یا پھر ایک گھٹنا کرام تیار کیا ہے مجھے موقع ہی نہیں مل پایا اس لیے میں اسے باہر اٹھا کر لے گیا اور کوریڈور کی انتم چھوڑ والے کھالی کمرے میں ڈال آیا مجھے اس کھالی کمرے سے نکلے تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ وہاں ایک ساتھ تین گولیاں آئیں وہ اس چنک کو دیکھنے لگیں میں ان کے چہرے دیکھنے ہی پایا میں انہیں دیکھ کر ایک اور چھپ گیا حیرانی سے پیوجہ کہ آنکھیں پھیلی ہوئی تھی میرے وچار سے یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے مجھے فون کیا تھا کہ میں میرے نا کو اپنے پاس روکے رکھوں انہوں نے میرے آفیس کی تلاشی لی اور جب انہیں وہاں کچھ نہیں ملا تو وہ چلے گئے اگر وہ چھے ہزار ڈالر وہاں ہوتے تو وہ انہیں ضرور لے جاتے اور اس سمد میں میں پہلے ہی سجگ تھا اس لئے میں نے سارے روپے تمہیں دے دئیے لیکن ان سب کا مطلب کیا ہے پیوجہ نے گمبھیر ہو کر پوچھا انہوں نے یہ میرے ساتھ مزاگ کیا تھا لیکن اس کا مطلب یہی نہیں کچھ اور بھی ہے تو میں مس میرینارڈ ڈیلی سے کیا جانکاری حاصل ہوئی پیوجہ نے سے رہلاتے ہوئے کہا اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا میں نے اس سے کہا کہ مجھے اپنے رکارڈ کے لئے کچھ جانکاری چاہیے لیکن اس نے مجھے کچھ بھی بتانے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ وہ کیول تمہیں کو بتائے گی فینر نے اس کوچ کا کھالی گلاس کر کے ایک اور سگریٹ سلگا لی اور گہری نظروں سے چار اور دیکھتے ہوئے بولا ہمیں اس نے چھہ ہزار ڈالر دیئے لیکن ہم اس کے لئے کچھ بھی نہیں کر پائے لیکن تم اس کے لئے بنا کچھ کیے کیسے رہ سکوگے کیوں نہیں اس نے مجھے روپیا دیا تو میں نے بدلے میں اسے سرکشہ دی وہ مصیبت میں تھی سنکٹ میں تھی یہاں وہ بڑے آرام اور اتمنان سے رہ سکتی تھی اب میں کیوں چنتہ کروں اگر اسے میری صلاح اور مدد کی ضرورت ہوگی تو وہ پھر میرے پاس آ جائے گی تب ہی پتلے چہرے نکیلی تھوڑی اور چپٹی ناک والا ایک آدمی لونج میں آیا اور پاس پڑھی ہوئی میز کے پاس بیٹھ گیا پیوجہ اس کی اور جگیاسہ سے دیکھنے لگی اس کی آنکھیں دیکھ کر اسے لگا کہ وہ رو رہا ہے تب ہی پھینر نے اس کی وچار شرنکلا چھن بھن کر دی تم اس میرے ناڈیلی کے بارے میں کیا سوچتی ہو وہ پڑھی لکھی لڑکی تھی اس کے کپڑے اچھے اور مہنگے تھے اس کے پاس کوئی ضروری راز تھے میں نے اس کی عمر کا اندازہ لگانے میں بھول کی تھی میں نے اس کی عمر چوبیس بتائی تھی لیکن میں اس کی عمر میں چھ سال کم کر سکتی ہوں وہ بہت اچھی لڑکی تھی اور ایک اچھی ایکٹریس بھی اس کا میک اپ کومل اور ہلکہ ہلکہ سا تھا اور شاید ایک لمبے سمیسے کٹنائی میں تھی وہ شریر اور صوبھاؤ دونوں سے ہی نازک تھی پھینر نے اپنا سر ہلایا اس میں تو کوئی سندے نہیں کہ وہ بہت ہی نازک قسم کی لڑکی تھی لیکن پھر اس نے مجھے اپنی پیٹ کے کھاؤ دکھانے کیلئے اپنے کپڑے کیوں اتارے پیوجہ نے اپنا گلاس میچ پر رکھ دیا پھر بولی عجیب بات ہے تو میں معلوم نہیں جب میں اس سے بات کر رہا تھا تو مجھے ایک آدمی نے پھون کیا تھا اس نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ بہت دشت لڑکی ہے لیکن وہ مجھے ایک پیڑا دے کر چلی گئی پیٹ گھاؤ سے بھری ہوئی تھی شاید کسی نے چھوٹے پہنچائیں ہوں گی پیولا نے درد بھری آواز میں کہا ہاں شاید کسی نے اسے بہت بے رہمی سے پیٹا تھا اس کی پیٹ پر نشان اتنے گھنے تھے جیسے کسی نے پینٹ کیے ہوں پیوجہ ایک پل کچھ سوچتی رہی پھر بولی ہو سکتا ہے شاید وہ اتنی ڈری ہوئی ہو کہ اسے لگا کہ تم سمجھنے لگو گے کہ وہ پاگل ہے ویٹر دوبارہ شراب رکھ گیا پیوجہ کو وہ لمبا آدمی پھر دکھائی دیا اس نے پینر سے کہا تم ابھی اس طرف مت دیکھنا یہاں ایک آدمی بیٹھا ہے جو تم میں بہت انٹرس لے رہا ہے اس سے کیا ہوا ہو سکتا ہے اسے میرا چہرہ اچھا لگ رہا ہو پینر نے بیچینی سے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا میرا اندازہ ہے کہ شاید وہ سوچ رہا ہے کہ تم کوئی پکچر بنا رہے ہو لمبا آدمی اچانک کھڑا ہو گیا اور پھر دونوں کے پاس آ کر کھڑا ہوا اس کے چہرے پر آنشچے اور آنکھوں میں دینتا تھا پیوجہ اس کی حمد باندھنے کے لیے مسکرانے لگی اس لمبے آدمی نے بڑی ونمبرتہ سے کہا پلیز مجھے معاف کر دیجئے کیا آپ مسٹر فینر ہی ہیں آپ کا اندازہ سہی ہے فینر نے بینا کسی اتصاہ کے کہا میرا نام لنڈ سوئے ہے اینڈریو لنڈ سوئے مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے ہنڈری نے کچھ کھسک کر کہا آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی مسٹر لنڈ سوئے لیکن میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا لنڈ سوئے پریشان سا دکھائی دینے لگا اس نے ایک نظر پیوجہ پر ڈالی اور پھر پینر کی اور دیکھنے لگا کیا آپ بیٹھیں گے نہیں مسٹر لنڈ سوئے پیوجہ نے پڑی آتمی اتصاہ سے کہا پینر ناراضگی اور کٹھورتا سے پیوجہ کی اور دیکھنے لگا لیکن پیوجہ اس کے چہرے اور آنکھوں کے بھاؤ کو نہیں دیکھ پائی لنڈ سوئے نے پہلے تو سنگوچ کیا اور پھر بیٹھ گیا پیوجہ لنڈ سوئے کے ساتھ شسٹہ چار دکھا رہی تھی پیوجہ کا یہ ویوار پینر کو ہمیشہ ہی امپریس کرتا تھا مسٹر لنڈ سوئے پوڈہ نے کہا بات یہ ہے کہ مسٹر فینر بہت بزی آدمی ہیں پھر بھی میں نے انہیں کبھی کٹنائی میں فرسے کسی بھی آدمی کو واپس کرتے ہوئے نہیں دیکھا فینر پھر سوچنے لگا پیوجہ واسطب میں ہی بہت سمارٹ اور چطور ہے جب ہم اکیلے ہوں گے تب میں اسے بتاؤں گا کچھ سوچ کر فینر نے اپنا سر لنڈ سوئے کی اور گھوما کر پوچھا آپ کی پریشانی کیا ہے مسٹر لنڈ سوئے میں سمجھ گیا ہوں کہ آپ نے اس بلنڈش لڑکی کو کیسے پایا اسے تو بھگا دیا گیا تھا اور کل سے میری چھوٹی بیٹی بھی غائب ہے میں اسی پریشانی میں ہوں لنڈ سوئے نے کہا اس کے دبلے پتلے چہرے پر دو آنسو لڑکائے اس نے اپنی آنسو بھری آنکھوں سے فینر کی اور دیکھتے ہوئے کہا میری ریکویسٹ ہے کہ آپ میری چھوٹی بیٹی کی تلاش کریں بھگوان جانے اس پر کیا بیت رہی ہوگی فینر نے وسکی کا گلاس کھالی کر کے میز پر رکھ دیا اور جلدی سے پوچھا تم نے پولیس میں ریپورٹ کی ہے لنڈ سوئے نے نہیں میں سے رہلایا مسٹر لنڈ سوئے آپ پر اہنر کیڈناپک میل جل کر کیے جانے والا اپراد ہے میں اس سمبند میں ایف بی آئی سے آدھیک اچھا نہیں کر سکتا آپ کو پولیس میں ریپورٹ کرانی چاہیے اور دھیراج رکھنا چاہیے کہ پولیس والے اسے واپس لے آئیں گے لیکن مسٹر فینر مجھے افسوس ہے کہ میں اس کام کے لیے باہر چکر نہیں لگا سکتا فینر نے انکار کرتی ہوئے کہا ایک نیراش بچے کی طرح لنڈ سوئے کا چہرہ سکوڑ گیا اس نے اپنے ہاتھ بڑھائے اور فینر کی بہاں پکڑ لی مسٹر فینر میرے لیے کام ضرور کر دیجئے آپ جو بھی محنت آپ جو بھی فیس چاہیں گے میں دوں گا دوسروں کی مقابلے آپ میری بیٹی کو جلدی ڈھونڈ سکتے ہیں میں آپ سے یہ اچنا کرتا ہوں آپ میرا یہ کام کر دیجئے فینر نے لنڈ سوئے کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے اور بڑی سبھتا ششٹتا اور درڑتا کے ساتھ کہا سنیے میں اسی کام کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہوں جسے میں کرنا چاہتا ہوں اگر میں کوئی کام نہیں کرنا چاہتا تو صاف انکار کر دیتا ہوں میں اپنی مرضی کا مالک ہوں میرے پاس ایک ایسا کام ہے جس نے میرے دماغ کو پریشان کر رکھا ہے مجھے دکھ ہے کو خود ہی پریشانی میں ڈالا ہے لیکن میں اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتا ایف بی آئی بہت بڑا سنگٹھن ہے وہ آپ کی بیٹی کی رکشہ کر پانے میں سمرت ہے اس کے علاوہ اور بھی کئی سنگٹھن ہیں مجھے کھید ہے کہ میں اس سلسلے میں کچھ بھی نہیں کر سکوں گا فینر نے پیوجہ کی اور سیر کو جھٹکا اور اٹھ کر دروازے کی اور بڑھ گیا لنڈ سوئے نے آسہائی ہو کر اپنے ہاتھ لٹکا دئیے اور وہ اٹھ کر زور زور سے چیکھنے لگا پیوجہ نے اس کی باہیں تھپتمائی اور اٹھ کر فینر کی اور بڑھ گئی فینر اس کی پڑھتی اکشہ میں باہر دروازے پر کھڑا تھا جیسے ہی پیوجہ اس کے پاس پہنچی اس نے کٹھورتا سے کہا تمہیں اس بات پر ذرا دھیان رکھنا چاہیے کہ پرستی کیا ہے تم نہیں جانتے کہ ہم کتنے بھینکر جال میں فض گئے ہیں پیوجہ نے ارتھپونڈ نظروں سے اس کی اور دیکھا اور پھر بولی وہ بڑا آدمی اپنی بیٹی کو کھو بیٹا ہے کیا تمہارے لئے اس کا کوئی ارتھ نہیں ہے اس کا ارتھ ہے میری گردن میں ایک سراخ ہے میں جا رہا ہوں تم آفیس پہنچ جانا وہاں ہمارے کرنے کے لئے کوئی ضروری کام ہے میں ایسا محسوس کر رہی ہوں کہ تم میری بات کی اندیکھی کر رہے ہو پیوجہ نے ریسیپشن ہال کی اور بڑھتے ہوئے کہا میں بھی اب تمہارے ساتھ ایسا ہی برتاؤ کروں گی لمبے کت کا ایک نوجوان بڑی لاؤنج سے نکل کر پینر کی اور بڑھا اور اس کے سامنے پہنچ کر رک گیا میرا نام گروست ہے میں ڈی اے آفیس سے آیا ہوں اور آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں پینر نے ہلکی گرہ ہٹ کے ساتھ کہا میں اس وقت بہت بزی ہوں اور پھر پیوجہ کی اور مڑ کر دیکھا پیوجہ اس سے کہو کہ کل کسی وقت میرے آفیس میں آ جائیں گروست نے ونم مرتا سے داہنے ہاتھ کے دروازے کی اور اشارہ کرتے ہوئے کہا ہم وہاں چل کر بات کر سکتے ہیں یا پھر آفیس میں چلیے